نمازکار دوستو میں بھی جائے آپ کا گوہر پھر سے ساغت کرتا ہوں اپنے چینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہم لوگ جک کریں گے ریجننگ کے حد مہتفور چیپٹر کے بارے میں جو چیپٹر نیم ہوگا گھن گھناب ہوگا گھن اور گھناب سے ریلیٹڈ ہم بھی اس ویڈیو میں جی کر کریں گے اور آپ سے بھی نویدن ہے کہ آپ چینل کو پہلے بار بیجٹ کر رہا ہے تو چینل کو یہاں پر شروع کریں گے فرسٹ کوسن سے جو پہلا کوسن آپ کا دیا گا ہے کہ ایک پانچ سینٹی میٹر بھجا والے گھن کو دھیان سے سمجھئے گا ایک سینٹی میٹر بھجا والے کتنے چھوٹے گھنوں میں بھی بھیجت کیا جا سکتا ہے مطلب کی جو پہلا ہے وہ پانچ سینٹی میٹر بھجا کا ہے اس کو ڈیوائٹ آپ کو ایک سینٹی میٹر بھجا لے کر کے کتنے چھوٹے گھنوں میں بھی بھاجت کیا جا سکتا ہے یہ آپ کا پرشن ہے جیسے کہ یہاں پر این کی بیلو مطلب نکالنے کے لیے مطلب کی جو بھجا نکالنے کا جو سوتر ہوتا ہے وہ بڑے گھن کی بھجا اور بٹا چھوٹے گھن کی بھجا کریں گے تو یہاں بڑے گھن کی بھجا کی بات کریں گے تو پانچ سینٹی میٹر دیا ہے آپ رکھنے ہیں اور چھوٹے کی بات کریں گے تو یہ کہاں پر ایک سے پانچ کا ڈیوائٹ کریں گے تو پانچ ہوگا مطلب جو بھجا نکال کے آئے گا وہ آپ کا 5 ہوگا مطلب n کی جو بیلو ہوگی 5 ہوگی اور یہاں پر پرسن ہے کہ گھن سے ریلیٹڈ تو گھن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو سیمپل سے یہاں پر اس کا کیوب کر دینا ہے n کی پاور 3 کرنے ہے اور n کا بیلو پوٹ کر دینا ہے 5 کی پاور 3 کر دیں گے تو جو انسور نکل گیا ہے 125 آپ کا رائٹ انسور ہوگا مطلب کی ایک سینٹی میٹر بھجا والے اگر چھوٹے گھنوں کی سنکھیا کی بات کریں گے تو ایک سو پچیس گھن آپ کے بنیں گے اور الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو آپ کا فورتھ نمبر کا جو دیا ہے آپ کا رائٹ انسور ہوگا یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا ہے کہ اے دی چار سینٹی میٹر بھجا والے گھن کلیر اور یہاں پر دیا گیا کو دو سینٹی میٹر والے چھوٹے گھنوں میں بھی حاجت کیا جائے تو اس پر کر کتنے گھن بنیں گے تو سیمپل سے پہلے یہاں پر بھجا یاد کرنا ہے مطلب یہاں کی بیلو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا یہاں برابر بڑے گھن کی بھجا لکھنا ہے اور آپان میں چھوٹے گھن کی بھجا لکھنا ہے مطلب کہ یہاں پر چار کا تھا دو کے ڈیوائیڈ میں آپ کو بنانا ہے تو مطلب ٹو ٹو جب فور ہوگا جو بھجا آئے گا وہ این کی بیلو ٹو آ جائے گی یہاں پر گھن کتنے گھن پر آپت ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیمپل سے این کا سوتر لکھنا ہے این ایکوال لکھ دیں گے جو یہاں پر ٹو ہے اس کا پاور تھری کر دیں گے تو جو نیکل کے انسور آئے گا وہ آپ کا ایٹ ہوگا ایکوارڈنگ ٹو آلٹرنیٹیو دیکھیں گے تھرڈ آلٹرنیٹیو آپ کا رائٹ ہوگا یہاں پر جو یہ اس پلین آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر یہاں پر این کی بیلو ٹو آئے گی تب بھی آپ کا انسور ون ٹو ٹو آئے گا مطلب جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے میں نے سیکنڈ کوسن ہم ذکر کیا چلتے ہیں پر بات کریں گے تھرڈ کوسن کی جو تیسرا کوسن ہے ہاں پر ریپیٹ ہو گیا لیکن ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں پر ایم پی پولیس میں دوزار آٹھ اور دوزار سولہ میں پریسنہ پوچھا گیا تھا پریسنہ کی پانچ سنٹی میٹر کے ٹھوس گھن سے مطلب کی جو ٹھوس گھن کی بات کریں گے تو پانچ سنٹی میٹر کا بنا ہوا ہے اور اس سے ایک سنٹی میٹر چھوٹے چھوٹے گھن کے روپ میں اگر بنایا جا تو کتنے گھن بنیں گے تو جیسے کہ آپ کو فارمولا بتایا تھا جو ٹاپ پہ آپ کو بڑے گھن کی بھجا کو رکھنا ہے چھوٹے گھن کے نیچے رکھنا مطلب جس سے ایک سنٹی میٹر میں آپ کو مطلب ایک سنٹی میٹر کے گھن کے روپ میں آپ کو کتنے گھن چھوٹے چھوٹے بنیں گے تو ڈیوائٹ کر دیں گے تو کل ملا کے 5 ہی آپ کا ہوگا مطلب کہ n کی ویلو جو نکل کے آئے گی وہ آپ کا 5 ہوگا گھن پوچھ رہا تو پانچ کا یہاں پر پاور 3 کر دیں گے تو 125 آپ کا انسور ہو جائے گا ایک آرڈنگ ٹو آلٹرنیٹیو دیکھیں گے سیکنڈ آپ کا رائٹ انسور ہوگا اب یہاں پر بات کریں گے فورت نمبر پرسن کی یہ فور نمبر کا پرسن ہے یہاں پر دیا گیا ہے ید کسی آیتہ کار بلاک ہے جس کا آیام آپ کا 6 ملٹیپل 5 ملٹیپل 4 سنٹی میٹر دیا گیا ہے اور اس کو کس میں کاٹنا آپ کو یہاں پر آگے دیا ہے کوئی ایک سنٹی میٹر آیام والے چھوٹے چھوٹے گھنوں میں پریورتیت کرنے ہیں تو اس پرکار کل کتنے گھن پر آپ دھوں گے تو پھر سے وہی فارمولہ آپ کو لگانا ہے مطلب گھنوں کی ابھیشت سنکھیا n برابر آپ کو کرنا ہے بڑے گھن کا آیتن آپ کو لکھنا ہے مطلب یہاں پر جو دیا گیا ہے 6 ملٹیپل 5 ملٹیپل آپ کو 4 کرنے ہیں اور یہاں پر ڈیوائیڈ کی بات کریں گے تو چھوٹے گھنوں کا آیتن کی بات کریں گے تو یہاں آپ کا 1 ملٹیپل 1 ملٹیپل 1 ہو جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو سیم ڈیجٹ آپ کا 6 ملٹیپل 5 ملٹیپل 4 ہی رہے گا سب کا ملٹیپل کر دیں گے تو 120 ہو جائے گا اور جو یہاں پر گھنوں کی سنکھیا کی بات کریں گے تو اکسو بیس آپ کا رائٹ انسور ہوگا اور یہاں پر الٹرنیٹیو کی بات کریں گے فورتھ آپ کا رائٹ انسور ہوگا یہاں پر بات کریں گے موسٹ ایمپورٹن پرسن کا یہاں پر کئی بار ایکزام میں پرسن بنا ہوا ہے ایک گھن میں صدیوں کیا ہوتا ہے مطبق کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ الٹرنیٹیو میں دیا گیا ہے کہ یہاں پر بارہ کنارے ہوتے ہیں اور سیکنڈ کی بات کریں گے تو آٹھ کونے اور یہاں پر تھرڈ کی بات کریں گے تو چھے فلک دیا ہے اور فورتھ الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو آپ کا دی مطبق فور نمبر کا جو الٹرنیٹیو آپ کا دیا ہے وہی رائٹ ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں کو اگر آپ گھن کی ایمیجن کریں گے گھن بنائیں گے تو یہ سارا چیز آپ کو ملے گا بارہ کنارے بھی ملے گا آٹھ کون بھی ملے گا چھے فلک بھی ملے گا چھے فلک میں کیول تین فلک ہی دکھائی دیتا باقی تین فلک آپ کا چھپا رہتا ہے اور ہم اگلی پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا ہے کہ چار سنٹی میٹر کے ایک تھوست گھن سے ایک سنٹی میٹر کے چھوٹے چھوٹے گھن پرابت کرنے کے لیے اسے کل کتنی بار کٹنا ہوگا تو اس طرح سے جب پرسن بنے گا تو یہاں پر جو پہلا چار سنٹی میٹر کا ایک تھوست گھن دیا ہے اس کو لکھنے ہے اور سیکنڈ جس کے ماپ میں کٹ کرنے ہے اس کو آپ کو لیس کرنا ہے لیس کرنے کے بعد آپ کا ثری پرابت ہوگا اور اسی کو آپ ڈیبل ٹائم ملٹپل کر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بار یہاں پر کٹنا ہوگا مطبق نو بار کٹنا ہوگا مطبق کل کٹنے کی جس سنکھیا ہوگی وہ نو ہوگا یہاں پر سیکنڈ الٹرنیٹیو آپ کا رائٹ انسور ہوگا جیسے کہ ہاں پر پرسن دیکھ رہے ہیں کہ کسی ٹھوس گھن کی سب ہی ستھوں کو رنگنے کے لیے کم سے کم کتنے رنگوں کیا ہو سکتا پڑے گی یادی اس کی دو نکٹورتی ستھوں کو ایک ہی رنگ سے نہ رنگ آ جائے تو یہاں پر الٹرنیٹیو آپ کا ایک دیا دو اس طرح سے دیا گیا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اوپر اور نیچے کی ستھا کو ماں لیجے اوپر اور نیچے کی ستھا کو اگر ہم ریڈ سے کرتے ہیں تو ہمارا اوپر نیچے ریڈ ریڈ ہو جائے گا اور داہنے بائیں کی بات کریں گے تو وہ بھی آپ کا ایک ہی کلر سے ماں لیجے ہرا مانتے تو ہرا ہرا ہو جائے گا اور آمنے سامنے کی ستھا کی بات کریں گے تو ماں لیجے دوسرا کلر نیلا مان لیتے تو دونوں کا نیلا ہو جائے گا تو یہاں کم سے کم اگر کلر کی بات کریں گے تو یہاں پر تین کلر تین کلر سے آپ پوری جو ہے جو گھان ہے وہ اچھی طرح سے آپ کلر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا انسور کی بات کریں گے تو تھرڈ الٹرنیٹیو کریکٹ ہوگا اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو میں آپ کو اور اسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پر حالاکہ فیگر میں نے یہاں پر نہیں بنایا ہے یہاں پر اس طرح سے اگر فیگر آپ بنایا گے دھیان سے سمجھئے گا اگر یہاں پر اوپر ٹاپ کے ستھا کو ریڈ سے کر دیا جائے مطلب کی لال سے اگر میں کرتا ہوں تو اس کا نیچے کا ستھ بھی ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس سائیڈر کا مطلب ہرا اگر کرتا ہوں تو یہاں اس کے بیک کا بھی ہرا ہو جائے گا اور یہاں پر اگر نیلہ اس کا کرتے ہیں تو یہ بھی نیلہ آپ کا پیچھے کا ہو جائے گا اس طرح سے تین کلر کا استعمال ہوا اور فلک کی بات کریں گے تو چھے فلک پوری طرح سے کلر پھول ہو چکا ہے تو یہاں پر جو پریشن ہے کہ ستھا کو ایک ہی رنگ سے نہ رنگا آ جائے اور تو کم سے کم کتنے جو ہے رنگوں کا ہو سکتا پڑے گی تو تین کلرز کی ہو سکتا ہوگی مطلب کی تھرڈ الٹرنیٹیب آپ کا رائٹ انسور ہوگا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیج لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکیو فور واشنگ دس